اسلام علیکم فرنس کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ کو خرید سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے رمضان سپیشل بہت ہی ٹیسٹی ریسی پی وہ ہے آلو پیٹس بہت ہی لذیذ بنتا ہے آپ ضرور ٹرائگر کے دیکھیں یہ آلو پیٹس بنانے بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی لذیذ بنتا ہے تو آئیے ویلکم آپ کا ایس بی اونکیشن میں تو فرنس آلو پیٹس بنانے کے لئے ہم لیں گے ایک کپ میدہ آپ چاہتے سے گیو کے آٹیکہ بھی بنا سکتے ہیں اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک چودھائی چمچ اجوائن کرش کر کے آج ہی چھوٹی چمچ نمک انداز سے ڈالیے گا جتنا آپ نے میدہ لیا ہے اس حساب سے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے دو سے تین چمچ ریفائن آئل اور ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ایک کپ میدے سے صرف چار یا پانچ پیٹس بنیں گے تو اگر آپ زیادہ فیملی کے لئے بنا رہے ہیں تو آپ دو کپ یوز کیجئے اسے ہم ہاتھوں سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دو سے تین میند تک دیکھیں جب یہ اس طرح کا ہو جائے گا تو سمجھیں یہ آٹا پرفیکٹ ہے اچھے سے مکس ہو گیا ہے ایسا کرنے سے بہت ہی کرسپی آلو پیٹس بن کر تیار ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے آٹے کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے اور اب اس میں ہم پانی ڈالیں گے بہت زیادہ سے نہیں ڈالیے گا تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ایک سافٹ سا ڈو تائر کر لیں گے آٹا بہت زیادہ ٹائٹ بھی نہیں لگا نا اور بہت زیادہ سافٹ بھی نہیں اسے ہم ریسٹ کرنے کے لئے رکھ دیں گے پندہ سے بیس منٹ تک اب آلو پیٹس کے لئے ہم لیں گے تین سے چار میڈیم سائز کے ابلے ہوئے آلو اسے ہم اس طرح سے میش کر لیں گے اگر آپ کے پاس پوٹیٹو میشر ہے تو اسے آپ میش کر لیجے نہیں تو آپ اسے گریٹ بھی کر سکتے ہیں اسے میں نے تھوڑا ہی میش کیا ہے پورا ہمیں مسالے میں ڈال کر میش کر لیں گے اب لیں گے ایک پین اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون ریفائن آئل تین ہلکہ گرم ہونے دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک چھوٹی چمس ثابت زیرہ اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک چمس ادرک لیسون گریٹ کر کے ایک دو باری کٹیو ہری میش ایٹ کر دیں گے اور ہلکہ سہی مسالوں کو بھول لیں گے اور اب اس میں ہم ایٹ کریں گے ایک چھوٹی چمچ کالی میش پاورڈر ایک چھوٹی چمچ ہلدی پاورڈر ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور بھول لیں گے اب اس میں ہم ابلے ہوئے آلو ڈال لیں گے اور آلو کو اچھی طرح سے میش کر لیں گے مسالوں کے ساتھ اور یہ دیکھیں فرمز آلو کو ہم نے اچھی طرح سے میچ کر لیا اچھے سے مکس کر لیا ہے اور کلر بھی بہت پیارا ہے اور خوشبی بھی بہت اچھی آ رہی ہے تو چلیے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک چھوٹی چمچ بیرینی مسالہ آپ چاہے تو اس کی جگہ چکن مسالہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک چھوٹی چمچ نمک ٹیسٹ کے حساب سے اور ان سب کو اچھے طرح سے مکس کر لیں گے اب گیس ہم آف کر دیں گے اور پین کو نیچے لے لیں گے اس میں ہم ڈالیں گے باری کٹا ہوا پریشارہ دھنیا اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس میں ہم اور ایک چیز ایڈ کریں گے وہ ہے چیلی فلیکس جانتے اگر چیلی فلیکس ٹیکی ہے تو آپ کم یوز کیجئے نہیں تو ایک چھوٹی چمچ کافی ہے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آلو پیٹس کے لیے سٹیفنگ اب بلکل تیار ہے چلیے اب ہم اسے سائز پر رکھ دیتے ہیں اور آگے کی پروسس کرتے ہیں اب ہم لیں گے ایک چھوٹی سی پیالی چھوٹا سا بال لے لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک چمچ ریفائن آئل اور ایک چمچ میدہ اور اس کا ایک پیٹس ٹائر کر لیں گے تو چلیے فلیکس آٹا کو بھی رکھے ہوئے لگ بک پندرہ سے بیسمنٹ ہو چکے ہیں اچھے سے سیٹ ہو چکا آٹا اسے ہم ایک بار پھر اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کے بعد چھوٹے چھوٹے اس طرح کہ چار میڈیم سائز کے ہم پیڑے بنا لیں گے جس کے ہمیں روٹیاں بھیل لیں گے اس طرح کی اب ایک پیڑا ہم لیں گے اس میں تیل لگا کر ہم ایک بڑی سی روٹی بھیل لیں گے بلکل پتلی سی دیکھیں اس طرح کی اسی طرح ہم چاروں روٹیاں بھیل لیں گے اب اس کے اوپر ہم نے جو پیسٹ تیار کیا تھا تیل اور میں دیکھا اسے ہم برچ سے اس طرح سے لگا دیں گے پورے میں اس کے بعد اس کے اوپر سے ہلکا سا ہم میڈا چھڑک دیں گے سوکھا آٹا ڈال دیں گے اوپر سے اس کے بعد پھر سے دوسری روٹی رکھ کر اسے ہم برابر کر لیں گے اس طرح سے اس کے اوپر ہم یہی پریسٹ کریں گے اس کے اوپر ہم پیسٹ لگا دیں گے اس کے اوپر سوکھا آٹا ڈال کر سب سے اوپر والی ڈال دیں گے تو اسے ہم بیلیں گے پینس ہم لیئر والا پیٹس بنا رہے ہیں اس لئے ہم نے یہ پروسیس کیا ہے آپ چاہے تو اس طرح کا ساموسہ بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی کرسپی اور بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے بہت ہی باریک باریک اور پتلے لیئر بنتے ہیں وہ بہت ہی کرسپی ہوتے ہیں اور کھالے میں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں ہلکہ ہاتھوں بیلنے کے بعد اس کے ہم چار طرف کے کارنر کٹ کر لیں گے اس کے بعد ایک سکوئر سی روٹی بن جائے گی اس کے بھی ہم چار پیس اس طرح کے کر لیں گے اب ایک پیس لیں گے اور اسے ہم ہم انکاسا بیل لیں گے اس سے پہلے ہم ایک چھوٹی سی پیالی لیں گے اس میں ہم ڈالیں گے دل سے تھی چمچ پانی اور ایک چمچ میدہ ڈال کر ایک پیسٹ ڈائر کر لیں گے تاکہ پیٹس اچھے سی چپک جائے اور فرائے کرتے ٹائم وہ کھولے نہیں اسے ہلکہ سا بیلنے کے بعد ہم اس کے بیچ میں سٹفنگ رکھیں گے اور سائٹ سے اس طرح سے ہم آٹے کا پیسٹ لگا دیں گے اور اسے چپکا دیں گے لیکن اس طرح سے بہت ہی ایزی ہے اور اس طرح ہم چار طرف سے پیسٹ کر دیں گے اور یہ اچھے سے چپک جائے گا اور یہ بہت ہی اچھے پیٹس بن کر تیار ہے اسی طرح ہم سارے پیٹس بن کر تیار کر لیں گے اب فرائے کرنے کے لیے ہم لیں گے کڑایا پین اس میں میں نے ڈالا ہے ریفائن تیل تیل گرم ہونے کے بعد ہم اس میں ڈال لیں گے پیٹس اس میں لائے رحمان رہی فرنس اسے ہم لو پلیم پر فرائے کریں گے دو سے تین منٹ ہونے کے بعد ہم اسے پلٹ دیں گے اور پلٹنے کے بعد بھی دو سے تین منٹ تک ہم اسے لو پلیم پر فرائے ہونے دیں گے تب یہ بہت ہی اچھے کریسپی فرائے ہو کر نکلیں گے دیکھیں جب اس طرح کا ہو جائے تو ہم نکال لیں گے اور یہ دیکھیں فرنس ماشاءاللہ سے بہت ہی تیسٹی اور کریسپی آلو پیٹس بن کر تیار ہیں اسی طرح ہم سارے پیٹس فرائے کر لیں گے اسے آپ گرین چیٹنی ایملی کا پانی یا پھر ٹرومیٹر کے چپ کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں گرمہ گرم اسے سرب کیجئے اور دعائے لینے لیجئے اگر کسی کو خوش کرنا ہو تو آپ یہ آلو پیٹس بن کر کھلائیے آپ دیکھ سکتے ہیں فرنس اس کی کتنے باریک باریک لیئر بنے اور بہت ہی کریسپی بنے میں آپ کو توہر سے بھی دکھاتا ہوں تو فرنس کیسے لگے آپ کو میری ایزی اور نیو ریسیپی بہت ہی تیسٹی ریسیپی ضرور شائع کیجئے ریسیپی پسند آئی ہو تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شائع کیجئے پھر ملیں گے اگر ایک ایزی اور نیو ریسیپی کے ساتھ تب تک آپ اپنا خوبصالہ خیال رکھیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ